نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبرک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مذکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں غسل کرنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں غسل کرنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں غسل کرنا غسل جنابت کرنا گندے پانی سے غسل کرنا شفاف چشمے کے پانی سے غسل کرنا یا خواب میں کسی کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے غم کم ہوں گے بیمار ہے تو شفا پائے گا مکروض ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا خوف سے امن میں رہے گا قیدی ہے تو رہائی پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ غسل جنابت کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جھوٹ سے توبہ کرے گا غم سے نجات پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور کو غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جس کو غسل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اگر وہ شخص مکروض ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا اگر وہ بیمار ہے تو وہ جلد شفا جاب ہوگا رہت اور آرام پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ گندے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مکروض ہوگا بیمار ہوگا کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کرے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ چشمے کے شفاف پانی سے غسل کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص تمام مسائب سے آزاد ہوگا اللہ تبارک وطالع کی رحمت سے دولت عزت اور بزرگی پائے گا اللہ تبارک وطالع سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالع ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ